اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزوان اسدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسدباس چشتی اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بھنڈی فارمنگ کے حوالے سے کہ یہ کاروبار کیسا ہے یہ بزنس کیسا ہے جن بھائیوں کی اپنی زمین ہے یا جن کی اپنی نئی ہے وہ ٹھیکے پہ زمین لے کے یہ کام کر سکتے ہیں نہیں یہ ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں پہلے بھی میری ان کے ساتھ ویڈیو اونین فارمنگ کے حوالے سے بنائی ت اور دوسری ویڈیو ہم ان کے ساتھ یہ والی بنا رہے ہیں بھنڈی فارمنگ کے حوالے سے یہ بھائی اور کوئی کام نہیں کرتے صرف ان کا ماشاءاللہ سبزیوں کا ہی فارم بنایا ہے انہوں نے دو ایک ایک کاش کرنی ہے دو وہ کرنی اور اپنا سسٹم چلانا ہے تو ان سے جاننے کی خوشی کریں گے کہ یہ فارم جو بھنڈی فارم کا ہے دیکھیں تب لوگ کام کرتے ہیں اپنا جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے جس کو نقصان ہوتا ہے وہ ایک سال کرتا ہے دوسرے سال نہیں کرتا اسلام علیکم سر ک ہے یہ پانچ سے سات سال ہو گیا یہ بھنڈی کاش تک ہے پانچ سے سات سال ہو گیا ماشاءاللہ سر کتنے مطلب کے کون سے مہینے میں آپ یہ کاش شروع کرتے ہیں بھنڈے کی اس کا بھی پودا لگاتے ہیں بیج لگاتے ہیں کیا طریقہ تا رہے ہیں شروع شروع میں یہ جنوری کی کاشت ہے جنوری کے انڈ کی سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے پہلے زمین تیار کرتے ہیں پھر اس سے پانی لگتے ہیں جانے کے بعد جیسے یہ زمین اپنے بتر پر آ جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس پینہ بھیج بھو دیتے ہیں سمجھا کہ یہ دو قسم کی ان کی کاشت ہوتے ہیں ایک آپ اس پینہ ایسا ایسا چوپا بھی لگا سکتے ہیں سمجھا کہ دوسرا اس پینہ کھلوں پر کاشت ہو جاتی ہے کھلوں میں مشین کے ذریعہ وہ بھی بندے کے پہلے ہیں اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کپاس کی کاشت ہوتی ہے دو طرح کی ہے ایک چوپا بھی لگاتی ہیں عورتیں اور دوسرا ایک مشین کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اسی طرح کی اس کی بھی سیم ہے بلکل اسی طرح ہے تو یہ مشین کے ذریعہ ہو جاتا ہے اس کا پہلا پانی پھر پہلے ہی لگایا جاتا ہے جیسے آپ نے پیاز والی کا بتایا تھا بلکل اس کا دوسرا جو پانی ہے اس کا پھر کب لگتا ہے جیسے یہ ہم کاشت کر کے باہر نکلیں گے صحیح تازہ پانی لگانا ہے اسی ٹائم اسی ٹائم اسی ٹائم اسی ٹائم آپ نے پانی لگایا جاتا ہے ہاشسر یہ شام کو لگانا ہے چار بجے کے بعد اچھا اس کے بعد یہ ہے یہ پانی بھی ملکہ ہے جی بلکل اس پر پانی ملکہ ہی لگتا ہے حسنی پہلے دو سے تین پانی ہے نا اس پر محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ جہاں آپ نے بیج گویا ہوا ہے جیسے اوپر پانی نہ جائے اور اس پر کون سی خات ڈالی جاتی ہے اس میں کون سی خاتیں ڈالتے ہیں آپ ڈی اے پی شروع میں ڈی اے پی ڈالی ہے اس کے بعد ڈی اے پی ڈیوریا وغیرہ ڈال سکتا ہے جیسے یہ پودا پھل 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 پی آئے گا اچھا چل سر دوسرا اس ٹیم لگا اچھا یہ جب بیج آپ لے کے آتے ہیں کتنا کلو بیج یہ ایک اکڑ ہے یہ بھی یہ ایک اکڑ ہے ایک اکڑ میں بھنڈی کا کتنا کلو بیج لگتا ہے چالیس تقریبا میں اس سال جو ہے یہ سولہ ہزار کا آیا اچھا چالیس کلو مطلب ایک ٹھیلہ ہوگا نہیں یہ اس کے ایک کلو کی بھی پیکنگ ہوتی ہے جو ہم کاش کرتے ہیں جو ہمارا اعتماد ہے وہ راما کرشنا اچھا انڈیا اچھا انڈیا اچھا انڈیا بیج سمال کرتے ہیں جی جی وہ اس کی زبردست پیدوار بہترین اچھا واجبا زبردست اچھا وہ سولہ ہزار کا آتا ہے بھنڈی کتنے عرصے میں تیار ہو جاتی ہے جنوری کے انڈ میں جو شروع کرتے ہیں یہ اس کی دو چنائی ہو چکی ہیں جو جس میں آپ آج مطلب یہ آپ یہ دیکھیں کہ مارچ کے انڈ میں چنائی پہلی شروع ہوتی ہے یا ایکرل کے شروع میں نہیں سار مارچ کے انڈ میں پچیس بیس پچیس طریقوں پہلی چنائی ہو جاتی ہے کتنا وزن نکلتا ہے پہلی چنائی میں کم بزن ہوتا ہے یہ ایک اکڑ میں سے نکل آئے گا تقریباً چالیس کلو پچاس کلو اس کے اوپر اور دوسری پہ دوسری پہ پھر آپ اس چونیاں بھی لگائیں گے تو ان کو ملنے ہی کر سکیے ہیں تقریباً یہ پانچ مان چھ مان آٹھ مان تک جائے گا یہ ایک اکڑ جیسے یہ چنائیاں اوپر چلی جائیں گی یہ ایک اکڑ جو ہے آپ کو بائس مان تک چودیس مان تک جائیں گے اچھا ماشاءاللہ یہ زبردست اچھا اس کے بعد یہ کتنے مہینے کی کاشت ہوتی ہے سر جی یہ شروع تو ہو جاتی ہے دو مہینے کے بعد لیکن یہ جائے گی جون تک جون تک چلتی رہ گی جون تک یہ چلے گی اچھا اس کے بعد یہ اچھا جون میں اب آپ نے سولہ ہزار کا بیج لیا ٹھیک ہے اس پہ حل وغیرہ سارا خرچہ موٹا موٹا بتائیں کتنا ہوا ایک اکڑ کا ایک اکڑ کا تقریباً بیس ہزار اوپر خرچہ ہو گیا نہیں سولہ ہزار کا آپ کسر بیج ہے آپ نے زمین بنوائی بیج کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں اچھا بیج کے علاوہ بیس ہزار ہے خرچہ پانی سمیت تھاز سمیت ہر چیز مطلب یہ چھتیس ہزار ایک اکڑ میں پڑتا ہے چھتیس ہزار میں پوری بھنڈی آپ کی تیار ہو جاتی ہے اچھا کتنے کی سیل آؤٹ ہوتی ہے کیا حساب کتاب ہے اس کا سر جی تقریباً ایک اکڑ کو دے جائے گا مطلب دو لاکھ اسی ہزار ستر ہزار بھی تین لاکھ بیس تیس چالیس چالیس آج کا جو اس کا ریٹ چاہ رہا ہے یہ آج کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو یہ آج بھی کیا ہے چار سو روپیہ پانچ بھی اچھا چار سو روپیہ کی ایک دھڑی گئی ہے چلیں آپ کتنی اپنے دھڑیاں بیچی ہیں آج آج کی میں بات کر رہا ہوں آج وہاں میں بیچ جائے ہوں سکتے ہیں ستر کے جی اچھا ماشاءاللہ صحیح ہے اس طرح سے آپ دو سے تیسے دن چنائی کرتے رہتے ہیں پھر بیتے ہیں ایک دن اس کا صرف گئے پائے گا جو آج توڑی ہے وہ کم نہیں توڑنی پھر اگلے دن توڑ گئے ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے اچھا تو مقصد ویورز کہنے کا یہ تھا کہ یہ بھائی کاش کرتے ہیں بھنڈی کی فارمنگ کرتے ہیں ایک اکڑ کرتے ہیں اچھا اس میں محنت کیا ہے سر محنت کرنے پڑتی ہے چاہے وہ اونین ہو چاہے وہ گھنڈی ہو اچھا محنت کرنے پڑتے ہیں جیسے بیجائی کر کے آپ نے اپنے گھر میں بیٹھنا کام کرتے ہیں اس میں گوڑی چھوڑی ہوتی ہے اس میں پانی لگانے پانی لگانے سپری بھی چاہیں سفائی سفائی یہ دیکھ رہے آپ بلکل صاف سپرہ یہ بلکل نیٹ اور کلین ہے اس میں کوئی زیادہ کچھلہ نہیں ہے اچھا تو سر سر کا کہنا یہ ہے بھائی کا کہنا کہ چھتیس ہزار شروعات میں لگایا جاتا ہے ایک اکڑ کو تیار کرنے کے لیے اس کے بعد تین لاکھ سے بیس تیس پچاس ہزار تک بھی جا سکتا ہے دو لاکھ ستر اسی ہزار سے شروع ہوتا ہے اس کا منافع اور یہ تین لاکھ پچاس تک جا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ہنڈی فارمیں صرف یہ کتنے مہینوں کی کاشت ہوتی ہے پانچ مہینوں کی کاشت ہے اس کے بعد کوئی اور چیز بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بزنس آئیڈیا کے حوالے سے ایک آئیڈیا تھا ایک رہنمائی کر رہا تھا مزید اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو ریسرٹ کر لیں جان لیں پوچھ لیں تب جا کے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو گزار تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم